Welcome to Lecture of Programming Fundamentals اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ہی پروگرام میں if stream یعنی input file stream اور off stream output file stream کو use کر سکتے ہیں اس سے پہلے والے جو لیکچر ہے اس میں ہم نے ایک لیکچر میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم file create کر کے اس کے اندر اپنے پروگرام کی output کو store کرواتے ہیں اور ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو بھی ہمارے پاس file پڑی ہوئی ہے ہم اس کو file کو assess کر کے اس کا content اپنی console window میں display کرواتے ہیں تو اب ہم اس لیکچر میں ایک single program لکھیں گے اس program میں ہم file create بھی کریں گے اور ساتھ ہی اس file کی جو output ہے اس کو console window میں بھی دیکھ لیں گے کہ اس file میں کیا content ہم نے save کروایا ہے کیونکہ تو اس کو single program میں یعنی if stream اور off stream کو single program میں use کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی file create کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھیں گے output file stream ٹھیک ہے اس file کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس file کا نام رکھ دیتے ہیں ہم intro intro کے نام سے ایک file بن گئی اور یہاں پہ اس کی میں location دے دیتا ہوں میں اپنے system کی g drive میں ہی اس کو store کروا رہا ہوں اس کو میں کروا دیتا ہوں final final کے نام سے ایک میں نے file بنا لی ٹھیک ہے final نام ہوگا اس کی extension رکھ دیکھتے ہیں ڈی او سی ٹھیک ہے یہ میرے اب اس میں ایک file create ہو گئی g drive میں ٹھیک ہے final کے نام سے جس کو ہم نے یہ intro کا دیا کہ اس کا جو assess کرنے کے لیے object declare کیا وہ intro کے نام سے کیا تاکہ اس file میں جو ہم data store کروائیں گے وہ ہم intro کی مدد سے ہی کروائیں گے intro میں جو data store ہوگا وہ automatically آگے bracket میں لکھا ہوئے وہ اس file کے اندر data جلا جائے گا کہ اب اس کے بعد اس file کے اندر ہم نے data رکھنا ہے تو simple سا اسی طرح سے میں لکھ دیتا ہوں intro stream insertion operator stream insertion operator میں نے ڈالا ہے intro کے ساتھ یاد رکھنا ہے ہم یہاں پہ جب file میں کوئی چیز store ہم نے کروانی ہے ہم see out کو تو نہیں یہاں پہ use کر سکتے وہ تو console window کے لیے use ہوتا ہے تو ہم تو file کہیں بن رہی ہے وہاں پہ store کروائے ہیں اس لیے ہم نے یہ intro کے نام سے ایک object بنا لی ہے آپ جو بھی یہاں پہ نام رکھنا چاہیے اس کا رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں single program of file handling میں نے یہاں پہ text لکھ دیا single program of file handling اب اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ والا میرا جو کہہ لیں کہ file بھی بن گئی g drive میں final کے نام سے doc file یعنی word کی file اس کے اندر یہ data بھی میرا store ہو جائے گا اب اس کے بعد اگلا step کیا ہے اگلا step ہے کہ میں نے ابھی میں یہاں پہ دیکھیں intro.close نہیں لکھ رہا کیوں نہیں لکھ رہا میں آپ کو reason بتاؤں گا کہ اگر نہ لکھیں تو کیا اس کے effect ہوتے ہیں program کے اوپر اب دیکھیں یہ میں نے ایک file بنا دی data بھی لکھ دی ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں اس کو execute کروں جو data میں نے اس میں رکھا ہے وہ data مجھے file سے assess کر کے میرا مجھے سامنے آئے کہ وہاں پہ پڑھا کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں پتا ہے ہم کیا چیز use کرتے ہیں ہم if stream use کرتے ہیں اس طرح سے ہمیں لکھتے ہیں if stream اچھا if stream لکھنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم جو data ہے ہم نے اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو string ایک data type لے لیتے ہیں ٹھیک ہے string کے ساتھ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں intro1 اس کو اور آسان کرتے ہیں میں یہاں نہیں intro1 لکھتا تھوڑا سا اس میں change کر لیتے ہیں میں string کا نام رکھ دیتا ہوں text ٹھیک ہے text if stream object وہ جو string کے ساتھ میں نے پہلے intro1 لکھ دیا تھا وہ object نہیں تھا وہ string کا نام ہو گیا تھا میں یہاں پہ intro1 لکھتا ہوں intro1 sorry space نہیں آئے گی intro1 ٹھیک ہے اب دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں off stream میں میں نے object کا نام رکھا intro یعنی میں data write کروانے کے لیے intro کا object use کر رہا ہوں جب میں نے data read کرنا ہے یعنی if stream کو use کرنا ہے تو میں intro نام نہیں use کر سکتا اس کے ساتھ میں نے one لگا دیا two لگا دوں یا کوئی a, b, c, x, y, z کوئی بھی نام رکھ لوں same نام object کا نام نہیں ہوگا جو off stream اور if stream میں ہے اگر ہم ایک ہی پروگرام میں یہ دونوں use کر رہے ہیں اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اور یہ string کے ساتھ text لکھ دیا ہم کچھ بھی variable name رکھ سکتے ہیں جو بھی اس کے variable rules ہے اس کے مطابق اب یہ میں نے if stream intro1 لکھا اور پھر وہ file کی location کیا ہے اب مجھے وہ location بتانی ہے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں g اس کا نام final.extension ہے doc یہ میں نے لکھ دیا اب میں نے اس کا data جب assess کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے ہم while کو use کرتے ہیں while کے ساتھ لکھتے ہیں get line اس سے پہلے والے lecture میں پوری detail میں discussion ہوئی تھی کہ get line کیوں لکھتے ہیں جب get line کے ساتھ ہم پھر لکھتے ہیں جو ہمارا object ہوتا ہے اس stream کا وہ ہے intro1 comma اس کے بعد جو string کا ہم نے نام دیا ہوتا ہے وہ ہے text یہ لکھیں گے اور semicolon نہیں آتا while کے بعد ہم نے semicolon نہیں لگایا اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے see out کہ see out میں ہمیں کیا دکھا دے text جو بھی وہ وہاں سے get کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہ اس طرح سے لکھ لیا اب میں سب سے پہلے اس کو execute کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کیا ہمیں کچھ text ملتا ہے کچھ نظر آئے گا text لکھا ہوا اچھا یہاں پہ میرے پاس ایک error آ گیا ہے error کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے colon نہیں ڈالا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں دیکھیں ہمیں تو output میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہمیں تو یہ text آنا چاہیے تھا جو کہ یہ text ہم نے store کر رہا تھا single program of file handling یہ ہم نے اس final نام کی file میں store کروایا تھا اب دیکھ بھی لیتے ہیں g tribe میں کیا اس میں یہ text پڑا ہوا ہے جی میری یہ final کے نام سے میں اس کو open کرتا ہوں دیکھیں open کیا اس میں تو لکھا ہوا ہے single program of file handling کو تھوڑا سا zoom کرتے ہیں یہ دیکھیں single program of file handling میری وہ جو file ہے اس میں تو پڑا ہوا ہے لیکن مجھے وہ output میں نہیں دکھا رہا ہے دیکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں output میں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو یہ کیوں ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ file کو close کروانے کا ایک function use کیا تھا دیکھیں جب ہم نے file میں یہ write کر دیا تو یہاں پہ ضروری تھا کہ ہم لکھتے کیونکہ اب ہم same program میں use کر رہے ہیں if for off stream تو یہاں پہ ہم نے file کا نام تھا intro intro dot ہم close لکھیں گے پھر یہاں پہ semi colon لگائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں دیکھتا ہوں اس کو execute کروا کے یہ دیکھیں اب میرے پاس لکھا آ گیا single program of file handling یہ میرے پاس console window کے اندر اس file میں جو ہم نے لکھا تھا وہ یہاں پہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لئے ہم نے پہلے close نہیں کروایا تھا اس لئے جب تک file close نہیں کروائیں گے ہماری if stream وہاں سے data کو extract نہیں کرے گی تو یہ ایک ہم نے single program کی مدد سے اس لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ایک file create کی جس کا نام final تھا اس file میں کچھ data write کروایا اپنے variable کی مدد سے جو کہ ہمارا object تھا intro intro کی مدد سے ہم نے اس میں data write کروایا پھر اس کے بعد اس کو read کیا اس data کو جو main point تھا جو میں اس program میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم same program میں use کریں گے ایک تو آپ نے data write کروانے کے بعد اس کو close لازمی کروانا ہے اور دوسرا جو آپ object use کریں گے off stream میں جس طرح ہم نے intro use کیا ہے تو آپ اس stream میں intro کو دوبارہ نہیں use کریں گے آپ intro one کر لیں یا کوئی اور نام لکھ لیں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اگر میں intro ہی لکھوں نا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہاں پہ بھی میں نے intro کر دیا یہاں پہ بھی میں نے اب intro کر دیا اب دیکھتے ہیں دیکھیں میرے پر foreign error آگئے ten number line میں error ہے ہم error پڑھ بھی لیتے ہیں اگر یہاں پہ آ رہا ہو کہ error کیا ہے تو یہ error یہی ہے کہ ہمارا conflict کا error ہے کہ ہمیں اب conflict آ رہا ہے ٹھیک ہے conflict کیا ہے کہ دیکھیں وہی ایک object intro use ہو رہا ہے write کے لیے بھی اور ہم read کے لیے بھی وہ use کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں اس کو change کرنا پڑے گا ہر دفعہ کچھ بھی رکھ لیں اس کا نام intro 2 بے شک کر لیں یا کوئی بھی رکھ لیں پھر ادھر بھی intro 2 کریں گے جیسے ہی اس کا نام change کریں گے اور اس کو ہم کرمائیں گے تو ہمارے پاس output آ جائے گی تو یہ basic ہمارا آج کا lecture تھا کہ کس طرح ہم single file کے اندر stream off stream use کرتے ہیں ہم نے file create کی اس میں data بھی write کروایا اور اسی وقت ہم نے اس file کو assess کر کے same ہی program میں console window میں دیکھ بھی لیا کہ اس میں کیا data write ہوئے thank you